زمانت پر رہا ہونے کے بعد پہلی بات چپی توڑتے ہوئے راجش کالرہ نے اصاف کیا کہ ان کی ہنسی کرونیہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی میں ہنسی کرونیہ سے کبھی نہیں ملا کبھی ان سے بات نہیں ہوئی میں نے انہیں صرف ٹی وی پر دیکھا ہے راجش کالرہ کو دلی پولیس نے دھوکہ دھڑی اور اپرادک شردی انتر کے معاملے میں گرفتار کیا تھا اور ان پر سنجیف چاولہ سے قریب ہونے اور انہیں اپنا سیل دینے کا آروپ لگا تھا جس کا کتھے طور سے انسی کرونیہ سے بات کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا ایک دوست کے ذریعے میرے ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھارت آنے پر مجھے ایک سیم کارڈ مانگا جس میں ایس ٹی ڈی کی سوویدھا ہو ان کے کہنے پر میں نے انہیں ایک سیم کارڈ مہیاں کروا دیا سنجیف چاولہ فلح لندن میں ہے پرورتن ندیش شالے نے بھی راجش کالڈا پر ایک کیس داہر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں حوالہ چینل کی جانکاری تھی جس کے ذریعے پیسہ لندن پھیجا گیا تھا اور بعد میں اس پیسے کو کتھے طور پر سنجیف چاولہ نے میچ فکسنگ میں آروپت دکشن افریقہ کے کھلڑیوں کے کھاتے میں جمع کروا دیا تھا میچ فکسنگ معاملے میں راجش کالڈا کو ہی سب سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس زدیکاریوں کے مطابق کالڈا کی میچ فکسنگ میں دکھل کو پوری طرح سے ثابت کرنے کے لیے انہیں کچھ اور سمیں کی ضرورت ہے برطی کن nda Astra News